اچھا جی جی پندرہ پارے پارے کی تلاوز شروع کر رہے ہیں اس کا خلاصہ دورہ ترجمہ خلاصہ اچھا اس کے بارے میں میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دورہ ترجمہ خلاصہ یہ کیا ہے یہ ایک یونیک چیز ہے اور بڑی دلچسپ چیز ہے دیکھئے ایک تو ترجمہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے اور ترجمہ بیان کر دی اب ترجمہ کی تھوڑی سی تفصیل یعنی کہ ترجمانی جس میں ذرا ذرا سی تفصیل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ترجمانی اور پھر تفصیل ہے جس میں ڈیٹیل ہے جناب ایک ایک آیت کے پیچھے اس کا پسمنظر اور بڑی تفصیلات یہ جو ہے یہ ان آیتوں کے مجموعے کا خلاصہ ہے جیسے رکو بنا رکو بنا ایک مضمون جب اکٹھا ہوا رکو بنا دیا اس مضمون میں جو سب کاتگریز آ رہی ہیں مضامین کی ان پر ایک خلاصہ یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے اور الحمدللہ اس کو ہمیاں کر رہے ہیں اچھا کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے میں اس کو ختم کر لیا جائے مگر سپارہ ختم کرنا بھی ضروری ہے یہ بھی پیش نظر ہوتا ہے اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے زیادہ سے زیادہ چیزیں کور ہو کے چلیں تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک ایک آیت بھی آتی ہے بہت دفعہ اور ایک آیت میں کبھی کبھار جو ہے وہ اس کی ترجمے سے کچھ زیادہی تشریف میں وقت صرف ہو جاتا ہے تو اسی طرح آج کبھی جو بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے آج سورہ پندرہ پارہ پندرہ سے تو اب بنی اسرائیل میں کافی تفصیلات ہیں اور کئی مزامین ہیں تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا گھنٹے سے ایک گھنٹہ دس پندرہ میرے تک کھج جائے گا تو جو ہے وہ صبر سے میرے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے اور اللہ اس کو ہمیں اس میں برکت اور آفیت دے اور ہمیں اس سے ہدایت نصیب فرمائے تو آیت نمبر ایک کی طرف چلتے ہیں اس میں واقعہ مہراج پر یہ آیت واقعہ مہراج کے زمینی سفر پر کے بارے میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی سفر کے لیے اللہ تعالی نے ایک ہی رات میں مزید حرام سے مزید اقصہ اللہ سبحانہ و تعالی آب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے مزید اقصہ میں اللہ تعالی نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے چند عجائبات کا مشاہدہ کر آیا اس زمینی سفر کا مقصد مزید اقصہ کی تولیت یعنی کہ ولایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سپرد کرنا تھی آیت نمبر دو سے تین حضرت مائک میوٹ کر دیجئے آیت نمبر دو سے تین ہدایت ربانی کا لب لباب یعنی کہ اللہ ہی پہ بھروسہ ان آیات میں حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اس دائیت کا لب لباب اور حاصل یہ تھا کہ توہید باری تعالیٰ پر اس طرح ایمان لائے جائے کہ کل بھروسہ امید اور خوف دوبارہ دور آتا ہوں کل بھروسہ امید اور خوف امید اور خوف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو جائے آیت نمبر چار تھا پانچ بنی اسرائیل پر اروج و زوال کے دو ادوار پہلا اروج دس سو بیس قبل مسیح میں حضرت تالوت کی قیادت میں حاصل ہوا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے یہاں پہلے زوال کا ذکر ہے جو کہ پانچ سو ستاسی فائیو ایتی سیون قبل مسیح بفور کرائیسٹ میں بخت نصر نیبکٹ نظر کے ہاتھوں واقع ہوا اس زوال کے دوران حیقل سلمانی کو شہید کر دیا گیا یروش شلم تباہ کر دیا گیا تورات زائے کر دی گئے لاکھوں اسرائیلی حلاق کر دیئے گئے اور بقیہ قیدی بنا لیے گئے پھر انہیں حضرت عزیر کی کاوشوں سے تقریباً چار سو سال بعد یعنی کہ پچھتر قبل مسیح میں دوسرا اروج جو ہے وہ حاصل ہوا بنی اسرائیل یروش علم کو پھر سے آباد کیا گیا حیقل سلمانی دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یاد داشت کی بنیاد پر تورات کو دوبارہ مرتب کیا گیا بنی اسرائیل توبہ طائب ہوئے اور دوبارہ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ستر عیسویں میں دوسرا زوال اپنی انتہا کو پہنچا جب رومیوں نے ایک بار پھر حیقل سلمانی کو شہید کر دیا ایک لاکھ سے زائد اسرائیلیوں کو ہلاک کیا اور باقی رہ جانے والوں کو یروش علم سے بے دخل کر دیا یہاں سے ان کا ڈائیسپورا شروع ہوا اور تب سے ان کا حیقل سلمانی تباہ حالت میں پڑا ہوا ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے جو کہ مستقبل میں جس کے ہونے کی امید ہے اور علماء نے اس کی بارے میں بشارتیں دی ہیں جس میں ڈاک صاحب نے بھی اس پر کئی اپنے اس طرح کے ویڈیو کلپس بھی ریکارڈ کر آئے گئے آیت آٹھ تا دس بنی اسرائیل سورہ اسرہ بنی اسرائیل یہ دونوں ناموں سے یہ سورہ پکاری جاتی ہے اروج کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم اب یہ جس میں اقبال نے بھی اپنے شہر میں کہا کہ ہے خاص ہے خاص ترکیب میں قوم رسولِ حاشنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی امت کا قیاس اقوامِ عالم پہ نہ کر کہ رشیہ میں ایسا ہو گیا تو فرانس میں ایسا ہو گیا نہیں بھائی ہے خاص ترکیب میں قوم ایسی کوئی ہے شہر تو سکتہ میں غلطی کر رہا ہوں ان آیت میں بنی اسرائیل کو آیت نمبر آٹھ تا دس بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل ان آیت میں بنی اسرائیل کو خبردار کیا گیا کہ اللہ ان پر رحمت کرنا چاہتا ہے کس شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن بھیجا اور قرآن کی بلکل سیدھی اور برہت تعلیمات پر وہ ایمان لے آئیں اور اگر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو تیسری بار عروج حاصل کر سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ پشنبوئی کے اسلام عروج حاصل کرنے جا رہا ہے اور تم اس بینڈ ویگن پہ چڑ جاؤ تمہارا بھی عروج حاصل ہو جائے گا تمہیں اس سے وہ نہ صرف دنیا میں عزت حاصل کریں گے بلکہ آخرت میں بھی سرخ روح ہوں گے اس کے برعکس قرآن کی ناقدری کی انہوں نے اگر تو دنیا اور آخرت میں زلط کا زلط کا کے عذاب سے دو چار ہوں گے اگر ہم مسلمانوں پر بھی عروج و زوال کے عدوار گنے جائیں زوال بھی دو ہوئے پہلا زوال تاتاریوں کے ہاتھوں آیا عباسی حکومت تباہ ہو گئی اور وہ گئے موتسم موتسم باللہ آخری عباسی خلیفہ جس کو بے دردی سے تاتاریوں نے قتل کیا اور دوسرا زوال آیا یورپی اقوام کے ہاتھوں یا یورپی اقوامیں آئیں ہوا کیا تھا آپ دیکھیں مسلمان آج وہ الزام لگاتے ہیں ہوا جی تکنولوجی میں پیچھے رہ گئے سائنس کی تعلیم میں پیچھے رہ گئے نہیں ہم تو سائنس کی تعلیم میں بڑے ٹاپ پہ تھے اور پھر اقوام لگاتے تھے کہ نہیں وہ تو جناب آپ کی اپنی جو ہے وہ ایسے فتاوہ آ گئے اپنے علماء کی وجہ سے تو سائنس کو جو ہے رد کر دیا گیا ایسی کتے ہی کوئی بات نہیں ہے یہ ذاتی کی بات ہے ہوا یہ تھا کہ یہاں سپین جنہوں نے گرایا ہے سپین سائنس میں اس وقت اروج پہ تھا یہ تعلیمات یورپ گئی ہیں اور اس کے بعد یورپ نے رینیسنس میں گیا ہے یورپ وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو ریکنسولیڈیٹ کیا کرنے کے بعد پہلے سپین گرایا سپین گرانے کے بعد ادھر سے تو بیٹھا ہوا تھا آٹومن ایمپائر وہاں سے تو گزر نہیں سکتے تھے پھر نیچے سے کےپ آف گوڈ ہوپ انہوں نے راستہ تراش کیا اور تلاش کر کے وہ پھر انڈیا پہنچے اور پھر یہاں سے انڈیا بنگلہ دیش پاکستان گئے خطہ اور آگے چلے جائیں ملیشیا انڈونیشیا یہ سب فتح کرتے چلے گئے اور پھر جناب انہوں نے کیا کیا سازشیں کر کے اور جو ہے جال سازیوں کے ذریعے اور سیاسی فتح تھی ٹیپو سلطان نے راکٹ استعمال کیے تھے ٹیپو سلطان کے خلاف جو انگریزوں کی فتح تھی وہ چال بازیاں دھوکے اور مکاریاں اور چلاکیوں کی بنیاد تھی پیتھی اسی طرح انہوں نے پھر جو ہے سلطنت عثمانیوں کو بھی گرا دیا اب مسلمان اس کے بعد جو مسلمانوں کی سٹرگل تھی وہ پولیٹیکل سٹرگل تھی تو ری گین ڈا پاور اس میں بہت سی لوگوں کے نام آتے ہیں مختلف میں ادھر جو ہے وہ میدی سلدانی کیوں نے چلائی ادھر تحریک شہیدین اور پتہ نہیں کتنی تحریکیں چلیں جو ہے وہ بریلیوں نے بھی تحریک چلائی مسلمان دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے رہے انہوں نے لیڈ لے لی یہ ہے اصل بات جس کو بیان ایسی کیا جاتا ہے کہ مسلمان جنہیں بڑے جاہل ہیں دکیہ نوسی ہیں سائنس میں پیچھے رہ گئے ایسی کو بات اور پھر وہ حدیث دوبارہ سن لیجئے ان اللہ یرفعو بی حادل کتاب اقوام اقوام ویدعو بیہی بیہی آخرین بیہی آخرین اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو روج دے گا اور اسی کو ترک کرنے کے وجہ سے قوموں کو جو ہے وہ پیچھے کر دے گا دھکیل دے گا یا ان کو پر باطل کو غالب کر دے گا آیت نمبر گیارہ بنی سائی اللہ سے بھلائی مانگو یہ مضمون ہے اس کا اس آیت میں بیان کیا گیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں فوراں قبول ہو جائیں اب دیکھئے اس آیت کو جو میں نے بیان کیا ہے ابھی آپ کے سامنے اس کے بعد ہی آیت آ رہی ہے مطلب ہے دیکھیں یہ تو موجزہ قرآن کا اکلوں کو دنگ نہیں کر دیتا آج اگر کوئی کچھ تاچھے بھی ٹھیک ہے یہ تو مسلمانوں کا حال برا ہو گیا اب دوبارہ غلبے کی پوزیشن میں کیسے آئیں ہم تو دیکھئے آگے سے آیت کیا آ رہی ہے اس آیت میں بیان کیا گیا کہ انسان بڑا جذباز ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فوراں قبول ہو جائے وہ اللہ کے اللہ سے بعض اوقات ایسی شیعہ مانگ بیٹھتا ہے جو بظاہر خیر ہے در حقیقت شر کا باعث ہوتی ہے بہتر یہ ہے کہ اللہ اللہ سے وہ شیعہ مانگی جائے جو جو صرف اور صرف بھلائی ہی ہے اور بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے اور ہمیں دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہماری سوشل پالیسی بن سکتی ہے یہ دعا ہماری فوراں پالیسی بن سکتی ہے یہ دعا فاؤنڈیشن بن سکتی ہے ہماری ورلڈ ویو کی کہ جو ہے وہ آپ پروسپیرٹی آپ کی نگاہ میں کیا ہے اس کی فاؤنڈیشن ہے یہ دعا سبحان اللہ آیت نمبر بارہ میں رات اور دن اللہ کی دو رحمت بری نشانیاں اس میں آتا ہے رات کی پلٹ پھیر میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں ان کے ذریعے انسان کتنے کام انسان کے چل رہے ہیں ذرا غور فکر کرو ذرا اس کے بدلے سوچ کے دیکھو خالی رات ہوتی ذرا اس کے بدلے سوچ کے دیکھو خالی دن ہوتا آیت تیرہ تا چودہ کوئی شئے مخصوص کوئی شئے منحوس نہیں سورہ بنی سائل کی تیرہ اور چودہ میں یہ بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی اچھی اور بری تقدیر اللہ نے تیہ کر دی ہے اور اس کی گردن کے ساتھ چمکا دی ہے اس کی گردن کے ساتھ لگا دی ہے کوئی شئے منحوس نہیں اور خارجی عوامل بدشگونی کا باعث نہیں ہوتے بلا وجہ ہم بلا وجہ ہم بلکہ ہر انسان اچھے یا برے عمال کے ذریعے اپنے عمال نامے کا خود اس کے لکھنے کا مرتقب ہوتا ہے اچھا یہ بھی بات سمجھ لیتے یہ تقدیر اور تدبیر کے درمیان بڑا خودحسین امتزاج ہے تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدلنے پر قادر نہیں ہے وہ بدلنے پر بھی قادر ہے اور بہت سے طریقے ہیں تقدیر کو بدلنے کے جس میں دعا ہے صعیح ہے اس پہ پھر حضرت علی کا ایک کال بھی ہے جس پہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے برا تو میں دعا کیوں مانگوں تو علی ناکہ سے جواب دیا ہو سکتا ہے یہ لکھاؤ دعا مانگنے سے تو آئی تقدیر بدلے جوا مانگو اچھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمل ہو جانے کے بعد اب کیا دعا مانگی جائے عمل ہو جانے کے بعد بھی دعا مانگنے کی تلقین ہے سبحان اللہ عیت پندرہ تا سترہ قوموں پر عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے اب یہ دیکھیں گے کہ قومیں بیٹھی وی ہیں شرک اتنا بڑا گناہ ہے ہندو بیٹھے وی ہیں پانچ ازار سال سے اتنے گندے شرک میں ان پر تو عذاب نہیں آیا عذاب آنے کے لیے کچھ قوانین ہیں اللہ کے اللہ رسول بیشتا ہے یا نبی بیشتا ہے وہ آ کے قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں توبہ طائب کرنے کی طرف بلاتے ہیں شرک سے بچنی کی طرف بلاتے ہیں لوگ انکاری ہو جاتے ہیں اب وہ پھر دھمکی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ عذاب آئے گا مان جاؤ اچھا اب تو نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا اب یہ کام کون کریں گے اب یہ وہ کریں گے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا تھا آیت نمبر اٹھارہ تاب بائیس تیہ کر لو کہ طلبگار دنیا ہو یا آخرت ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر پیچھے کون سے آئیت آ رہی ہے اس کام کے لیے اگر مسلمان اپنے آپ کو چھنتا ہے اپنے آپ کو مقصود کرتا ہے تو اس کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے اور وہ فیصلے دنیا کی زندگی سے اس کو پیچھے تکیل دیں گے دنیا میں اس وقت آگے بڑھنے کی کشمکش اس حد تک بڑھ گئی یہ کامپوٹیشن آگے بڑھنے کا کہ انسان ایکسٹرا آورز کام کر رہا ہے کیوں دنیا میں سب قتل جانے کے لیے اچھی سے اچھی زندگی اپنے بچوں کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا کہ جو دنیا کا طالب ہوگا اللہ اسے دنیا ہی میں کچھ نہ کچھ دے دے گا اور آخرت میں ایسا شرط ظلیل اور رسوہ ہوگے جہنم میں گر جائے گا یہ تو ایک ایکسٹریم کنڈیشن دکھائی ہے اس کے برخ جو آخرت کا طالبگار ہوگا حلوث کے ساتھ اس کی تیاری کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دے گا رہ بار رہ رہبانیت یہاں مقصود نہیں ہے یہاں مقصود ہے اپنی پرموشنی تک کر دی اللہ تعالیٰ ان کے عمال قبول کرے اور جو لوگ نہیں جنہوں نے کیا ایسا ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی پرورٹی کیا ہونی چاہیے آخرت پہلے اپنے دنیا اللہ کے بعد حق والدین کا اب ظاہری بات ہے اگر ایسا کوئی نوجوان کرنے نکلے گا تو پہلا پروپلم اس کو کہاں سے آئے گا اپنے والدین کے طرف سے ان آیت میں بیان کیا گیا کہ انسان پر سب سے پہلے حق اللہ پر اور وہ یہ ہے پلیز مائک بن کر لیجئے اور وہ یہ ہے کہ پورے پورے ذوق و شوق سے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی مکمل اطاعت میں آنے کی پوری کوشش کی جائے دو دن ایک جیسے نام گلز نہیں بہتری کی طرف انسان گام زن ہو تیزی سے اور کوشش کر رہا ہو کس طرح پوری زندگی اللہ کی اطاعت دائرے میں آ جائے انسانی سطح پر تو ممکن ہے اجتماعی سطح پر پھر اس کو اب کیونکہ اسلام غالب نہیں ہے تو اس کو جدوجہد کرنے پڑے گی اسلام کو غالب کرنے کی تاکہ وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے اس کے بعد حق ہے والدین کا خاص طور پر اگر بڑھا حقے میں والدین کی خدمت کی سعادت ملے ان کے ساتھ بڑی عاجزی اور نیازمندی کا رویہ رکھا جائے ان کے ساتھ ذرا سی بھی سخت بات نہ کی جائے مزید براں یہ کہ ان کے حق میں دعا کی جائے رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے میری رب ان دونوں پر ایسا رحم فرمانا جیسا انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا جب میں لاچار و بے بس تھا یعنی کہ چھوٹا تھا مولود تھا گود میں تھا نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا انہوں نے جس محبت اور شفقت اور رحمت سے مجھے پالا وہی رحمت اے اللہ ان پر بھی تُو نازل فرمانا اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی ہی رحمت انسان کے دل میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین کے لیے ہو یہاں پر نبی گرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو اپنے بڑے زیف والدین کے طرف شفقت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اس ایک نگاہ کرنے پر اس شخص کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین آیت نمبر بتیس تا تیس بنی اسرائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہدایات کہ اگر انسان کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے تو اس میں قرابت داروں موت پاجوں اور مسافروں کا حق ہے لہٰذا یہ حق جو ہے حق داروں تک وہ پہنچائے اس کے بعد زائل مال اس نے نہیں ہے کہ وہ شو بازی کرے بلکہ لوگوں کا حق اس کے پاس آ گیا ہے مال کو بلا ضرورت یعنی بے جارسومات ترجیحات بناو سنگھار وغیرہ پر خرچ نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ مال اس کے پاس زیادہ تھا اس نے کہا چلو میں اپنا لائف سٹینڈرڈ امپروف کر لیتا ہوں ضرورت نہیں تھی مزید بڑھ گیا اس کا مزید امپروف کر لیتا ہوں میں حالانکہ ضرورت نہیں تھی تو اس کی طرف اشارہ ہے خاص طور پر کہ یہ دیا کس لیے گیا ہے بنیادی ایمان کیا ہے کہ یہ مال اللہ کی وراثت ہے یہ جائداد اللہ کی وراثت ہے پہلے اوروں کے پاس تھی آج آپ کے پاس ہے کل اوروں کے پاس ہوگی آپ کے پاس ہے تو اس کو صحیح راستے میں استعمال کر کے اپنی آخرت سمار لیتی ہے اور حسرت کی جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص وہ مال ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو تو آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی ایسا مال دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں اس حسرت کی اجازت ہے مال کو بیجا خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی کیا آگیا ہے ان المبذرین کانو اخوان شیعاتین یہ شیعاتین کے بھائی ہیں یعنی کہ جو حضب شیطان میں داخل ہو جاتی ہیں اور جو ہے وہ شیطان اپنے رب کے اکا ناشکرہ ہے اللہ نے اس کو کیا دیا تھا اور اس نے ناشکری کی اگر مالی اعتبار سے کسی وقت ہاتھ تنگ ہو تو ایسے مستحقین سے بڑی خوبصورتی اور آجزی سے معذرت کرنی چاہیے نہ کہ ان کو چھٹکنا چاہیے یہ بھی آتا ہے یہاں پر پھر مال خرچ کرتے ہوئے نہ بخل کیا جائے نہ جذباتی انداز سے زیادہ خرچ کر دیا جائے کہ بعد میں انسان جو ہے وہ تقودہ ملوم مدہورہ کہ وہ ہو کے رہ جائے ایک طرح کا پشیمان کہ یہ تو میں اس وقت جذباتی ہو کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کر دی ابھی کھانے کے لالے پڑ گئیں تو آیت نمبر اکتیس تا پینتیس میں سورہ بنی اسرائیل اکتیس تا پینتیس تھرٹی ون سے تھرٹی فائف تک مال و جان اور عبرو کے تحفظ کے لئے ہدایت دی گئی ہے ان آیات میں فرمایا کہ تمہاری اولاد کا رزق اللہ نے تیہ کر دیا ہے وہ رزق دیتا ہے اولاد کو لہٰذا مفلسی کے در سے اولاد کو قتل مت کرو پہلے قتل کر دیتے تھے مفلسی کے در سے آج پیدا ہی نہیں کرتے اور مفلسی سے بھی ایک قدم آگے چلے گئے اور یہ کہہ دیا کہ نہیں پھر اصل میں تربیت میں خلل آ جائے گا کمی پڑ جائے گی تربیت میں اچھی تربیت ہم دو کی ہی کر لیں تو بہتر ہے نہ کہ چار چھے پیدا کر لیں یہ آیت ان سب باتوں کی ان تمام تواہمات کی جڑھ کارتی ہے اللہ رزق دیتا ہے اور یہ اللہ نے جو بھی آیات کی تفصیل ہم اس پر ذکر کر آئے سورہ رات میں کہ ہی اللہ تعالیٰ نے تفصیل رکھی اسے اس قسم کے رزق پیدا ہو جو امید ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے یہ پلیز مائی کسی کا کھلا ہے بند کر لیجی تو اس میں یہ سوچنا کہ رزق کم ہو جائے گا یا کسی کی کمی ہو جائے گی یہ غلط سوچ ہے ایسا نہ سوچیں یہ ایک طرح کی اولاد صدقہ جاریہ ہے پودے ہیں جو انسان لگاتا ہے دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کوئی ایسا کام کرنا پھر اس میں اگلا مضمون آ رہا ہے انہی آیات میں کہ ذنہ کی طرف لے جائے جو بھی ایسا کام وہ مت کرنا ایسا کام یعنی کہ طرف جانے والا قدم بھی مت اٹھانا وہاں پہنچو گے تو الگ کی بات ہے قدم بھی نہ اٹھانا ذنہ خاندان کے نظام کو برباد اور معاشرے معاشرے کی پاکیزگی کو ملیا میٹ کر دیتا ہے لہٰذا بے حیائی کا نہیں بلکہ بے حیائی سے بڑھ کے معاشرے کو تباہ کرنے کی طبقی کا ہے اس میں آگے چل کے بھی بڑی خوبصورت باتیں آئیں گی کہ کس طرح شیطان انسان کی اولاد میں شامل ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے کسی بھی انسان کو نہق مقت قتل کرنا یہ بھی اقامات آ گیا یہ جو اقامات آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ ٹین کمانڈمنٹس قرآنک ورجن آف ٹین کمانڈمنٹس ہے اس کو اس ٹائٹل سے علماء نے بھی پکارا ہے اگر قتل ناحق کا جلم ثابت ہو جائے تو اب بدلہ لینا ماف کرنے یا خون بہانے بدلہ لینے ماف کرنے یا خون بہانے کا حق کس کا ہے مقتول کے ورہ سا کا حکومت کا نہیں ہے پریزیڈنٹ کا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ نے ماف کر دیا کسی پھانسی کے جو ہے وہ نہیں پریزیڈنٹ کا کوئی حق نہیں اللہ نے یہ حق ورہ سا کو دیا ہے اس کے علاوہ کوئی حق نہیں لے سکتا یتیم کا مال ہرگز نہ کھاؤ بلکہ بہترین طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرو وعدوں کی پاسداری کرو روزِ قیمت وعدوں کی پاسداری کی کی باز پرش ہوگی مسئولیت ہوگی سوال پوچھا جائے گا وعدوں پر قیامت کے دن کے سوال لاؤنے سے یہ ایک سوال ناب تول میں کمی نہ کرو اور اس میں بلکہ کمی کرنے کے بجے اس میں پھلائی کرو یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج پڑھ گیا کہ تولنے کے بعد ذرا سا زیادہ ڈال کے دیتے ہیں آیت نمبر چھتیس میں تھرٹی سکس میں بنی اسرائی علم کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے تلقین کی گئی کہ ایسے کسی عقیدہ یا عمل کو اختیار نہ کیا جائے جس کے لئے انسان کے پاس کوئی علم نہ ہو ایسی کسی چیز کی پیچھے نہ لگا جائے جس کی پیچھے علم نہ ہو ایسی کسی بات کو سن کے آگے نہ کیا جائے جس کو ویریفائی نہ کر لیا ہو کم سے کم یہ نہ ہو کہ انسان شکار ہو جائے اچھائی کے نام پر وہ کچھ ایسے عمال کر بیٹھے اور شیطان اسکون کے عمال مزین کر کے دکھا دے اس کے بعد آیت نمبر سینٹیس میں تھرڈی سیون میں اپنی اوقات پہچانو اس آیت میں انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنے کی تلقیم کی گئی حکم دیا گیا کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو گردن اکڑنے سے انسان پہاڑ کی بلندیوں کو نہیں چھو لیتا اور زور سے قدم مار کے زمین کو پھاڑنے پھاڑ نہیں سکتا یعنی کہ کبر کو اللہ تعالیٰ نے نا پسند فرمایا حدیث ہے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ القبر رضائی کہ قبر تو میری چادر ہے یہ سوٹ ہی اللہ کو کرتی ہے ورنہ آدمی کو سوٹ نہیں کرتی ہر شخص کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں اس کی ہوا نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور قبر کا صحیح راستہ کیا ہے انسان کی فطرت میں تو ہے قبر تو اس کا صحیح راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی تکبیر کے لیے اس قبر کو لگا دے اللہ کے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اللہ کے احکامات ان کو اللہ کے احکامات اللہ کی حکمت کے مظاہر ہیں یہ مضمون ہے ان آیت کا کہ ان پر اور مزید فرمایا گیا ان میں کہ ان پر عمل نہ کرنے کی روش کو سختی سے اللہ نے ناپسند قرار دیا ہے کہ جتنے بھی اللہ نے دین کے شریعت کے جو احکامات دیا ہیں یہ حکمت پر مبنی ہیں ان کے بڑے دور رس نتائج ہیں بڑے دور رس اور ان پر عمل نہ کرنے کو بڑی جو ہے وہ سخت ناپسندید کی بلکہ جو بھی ایسے شریعت کے احکامات ہیں حرام یا خلال اور اسی طرح فرائض ان کو ادا نہ کرنا اور حرام سے نہ بچنا اس کے اس قدر دور رس نتائج ہیں اور ان سب سے بڑھ کر ایمان اور ایمان کے ساتھ جڑا ہوا شر اس کے بہت دور رس نتائج ہیں یہ اس راستے پہ چل کے ممکن ہی نہیں ہے عدل کے تقاضوں کے مطابق انسان بخشش کے لیے بخشش کے قریب بھی پہنچ سکے آخر بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ انسان انسان کے تقاضوں ان لوگوں کا اثر کتنا تھا اپینین لیڈرز تھے سسائیٹی کو کتنا انفلونس کر رہے تھے کہ بار بار مسلمانوں کو بھی اور کفار کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے یہ بھی اس میں پہلو آیا کہ نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ چاپلوسی کا رویہ نہیں رکھا دو ٹوک حق پر مبنی بات رکھی اور جہاں باطل کی نفی کا معاملہ آیا اور نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک نفی کی اچھا بات چلتے ہیں آیت نمبر فورٹی نائن تھا ففٹی ٹو بنی اسرائی آخرت کے حوالے سے تین تنزیہ سوالات اٹھائے گئے مشرکین پر کہ جب مشرکین نے مشرکین مکہ نے آخرت کے حوالے سے تین تنزیہ سوالات اٹھائے گئے یہ سوالات جو ہے وہ بعد میں بھی اٹھے ہیں آج بھی اٹھتے ہیں بڑے اہم ہیں اور وہ کیا سوالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کو کوٹ کیا کہ جب مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا تو اس کا جواب یہی ہے جو اللہ نے دیا وہ جواب یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم پتھر ہو جاؤ لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور سخشہ بن جاؤ تب بھی تمہاری جو ہے تمہیں زندہ دوبارہ کر دیا جائے گا اچھا اس زمانے میں یہ سوچنا کہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخشہ ہو سکتی ہے اللہ نے یہاں اس کی ہمیں بشارت دی ہے کہ لوہے سے زیادہ سخشہ بھی ہیں آج تو ہمیں پتائیں اگر اس وقت یہ بڑی بات تھی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا یہ سوال کس نے اٹھایا مشرقین نے دوبارہ اٹھایا جواب دیا گیا اللہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا تمہیں اٹھنے دوبارہ اٹھنے پر تیبتار تشویش ہو رہی ہے تو پہلے بنانا آسان تھا اگر مر کے مٹی ہو کے دوبارہ نہیں چڑھ سکتے بڑا مشکل کام ہے عقل نہیں مانتی کیسے ہوگا تو کیا عقل یہ مان لیتی ہے کہ پہلے کیسے ہوا ہمیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا جواب دیا کہ ان قریب ایسا ہونے والا ہے اللہ تمہیں پکارے گا تم چاہو نہ چاہو اس کی تسبیح کرتے ہوئے چاہے کو کافر ہو مشرق ہو جو بھی ہو اس کی تسبیح کرتے ہوئے میدان حشر میں حاضر ہو جاؤ گے یہاں پر یہ اشارہ اس طرف بھی ہے جس کو بھی پکارا جائے قیامت کے دن سب اٹھیں گے اور سارے تسبیح کرتے ہوئے اللہ کے طرف دوڑیں گے مومن ہو منافق ہو کافر ہو مشرق ہو یہ اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے اس کا کہ اب کے لوگ جو ہیں اکثریت ایمان پر رکھتے ہیں اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں سوری یوسف میں پڑھ چکے ہیں پھر آیت نمبر 53 میں آتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوش کلامی کی نصیحت کی ہے یہ ہم پہ فریضوں میں سے ایک فرض ہے کہ بات کریں خوبصورتی سے کریں اچھی طرح بات کریں خوش کلامی کریں اگلا بدتمیزی کریں اپنا کریں شیطان چاہتا ہے کہ انسان کے درمیان نفرتیں اور دشمنی کے بیج بوئے اور جو ہے وہ بدگلامی اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دیں آیت نمبر 54 تا 55 اللہ تمام انسانوں کے حال سے واقف ہے ان آیت میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ تمام انسانوں کے حال اور عامال سے واقف ہے اس کا اختیار ہے جسے چاہے گناہوں کی پہداش میں سزا دے جسے چاہے جسے چاہے اسے پخش دے اسے اصلاح کے حال کے لیے اپنی رحمت اس کے لیے خاص کر دے جسے چاہے اسے مولت دے دے نبی اکرام انبیاء اکرام جو ہے وہ اس میں بھی باز انبیاء اکرام میں بھی باز کو باز پر فضیلت دی گئی جیسا کہ یہاں اس آیت میں فرمایا گیا دعوت کو فضیلت کے طور پر ضبور اتا کی گئی اسی طرح سورہ آل عمران کے آخر میں آتا ہے کہ ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے یہاں فضیلت کا مطلب فرق کرنا نہیں ہے آیت نمبر چھپن تا ستاون اللہ کے محبوب بندوں کا حال ان آیت میں بیان کیا گیا کہ لوگوں نے اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کی جگہ محبود بنا لیا وہ اللہ کے محبوب تھے نیک تھے برگوزیدہ تھے اللہ کے بڑے قریب تھے بڑے پاک دامن تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اللہ نے ان کو کرامات دیں نتیجہ کیا نکلا اللہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کے سے کام کروا لیں گے ان سے دعائیں مانگنا شروع کرتی اللہ کے یہ محبوب بندیں لوگوں کی مرادیں پوری کرنے اور مشکلات آسان کرنے سے قاصر ہیں وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں بزرگ دین ہو یا بڑے بڑے اولیاء ہو یا صحابہ ہی کیوں نہ ہو یا انبیاء ہی کیوں نہ ہو وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عبد بھی ہو نبی بھی ہو وہ اللہ سے نہ ڈرے ایسا ممکن ہے اور اس کی قربت اور خوشنودی اللہ کی قربت اور خوشنودی کے حصول میں جو ہے وہ بے قرار رہتے ہیں آیت نمبر اٹھاون دنیا کی ہر بستی فنہ ہو کر رہے گی یہ پھر بڑی حیران کن آیت تھی اس دور میں آج تو یہ پتہ ہے ہمیں سائنس کے ذریعے کہ قیامت سے پہلے ہر بستی تباہ ہو جائے گی کچھ بستیوں پر عذاب آئے گا اور تباہ ہو گی اور کچھ جو ہے وہ قیامت کے ساتھ ہی تباہ ہو جائیں گی آیت نمبر 59 میں فرمایشی موجزے دکھانے کی پھر ایک دفعہ جو ہے وہ تقاضہ کیا گیا اور قوم سمود کے مطالبے پر ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برامت کی گئی انہوں نے کہا نہیں ہم صرف یہ ہم نہیں کچھ چاہتے ہیں ہمیں صرف ایک کام کر دو ہم مان لیں کیا ہے جی اس پہاڑ یہ پھٹے اس میں سے اونٹنی نکل اس موجزے کو دکھایا گیا وہ ایمان تو نہیں لائے بلکہ اس اونٹنی ہی تو حلاک کر دالا ہوں اب اب ذرا دیکھئے یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ انسان موجزہ آنکھوں کا موجزہ دیکھ کے یعنی کہ حق الیقین سے عین الیقین سے ایمان نہیں لاتا حق الیقین سے ایمان لاتا ہے اور اس کے برعکس جو لوگ اقلی طور پر اس کلام سے قائل ہو گئے وہ پہاڑوں سے ٹکرا گئے ان کے ایمان کی کیا مقام تھا تو آنکھوں سے دیکھا وہ ایمان کم تر ہے بنسبت قائل ہو کے ایمان اور یہ قائل ہوا والا ہی ایمان ہے آج دیکھیں مسلمان بہتر کیوں ہیں باقی اہل کتابوں سے ایک قائل ہونے والا ایمان تھا جس کی وجہ سے مسلمان آج جو ہے وہ باقی اور قوموں سے بہتر ہیں اس معاملے میں کہ دین سے زیادہ قریب ہیں زیادہ جوڑے ہوئے ہیں آج ہم ویسٹ میں رہ رہے ہیں تو ہمیں تو اس طرح کومنٹس بھی سننے ملتے ہیں کہ دیکھو پیٹے ڈیووشن تو مسلمانوں سے سیکھو آیت نمبر ساٹھ میں آیات متشابہات یعنی انسانی عقل کو آجز کرنے والی نشانیوں کی تین مثالیں بیان کی گئیں نمبر ایک اللہ بیق وقت تمام انسانوں کے ہر عمال دیکھ رہا ہے اور ہر عمل کے پیچھے کار فرما عمل کرنے والی نیت سے بھی واقف ہے ایسا کیسا ممکن ہے یہ تو بڑا مشہور مقالمہ بھی ہے کہ دہریہ نے ابو حنیفہ کو چیلنج کیا اور وہاں انہوں نے ایک شما جلائی اور کہا کے دیکھو اس شما کی روشنی کہاں جا رہی ہے پورے ہال میں اس نے کہا جی ہر جگہ جا رہی ہے اس نے کہا جب اتنی سی شما ہر جگہ دیکھ سکتی ہے تو اللہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح سفر مہراج کے دوران ایک ہی رات میں نبی اکم سسنوں کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ پھر زمینی سفر کرایا گیا پھر آسمان پر لے جا کے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا آج تو ہم جانتے ہیں کہ آخر سپیڈ آف لائٹ کو آپ کے بیریئر کو بریک کریں تو آپ کے لئے ٹائم رک جاتا ہے تو یہ تو سائنس کی ایکویشنز پروف کرتی ہیں ورنہ وہ ایکویشن فیل ہو جاتی ہیں پھر تین پر تیسرا نکتہ جس میں آیا وہ ہے زکوم کے درخ جو جہنم کی بنیاد سے نکلے گا جو سراپا آگ اور کھولتے پانی سے بھری ہوئی ہوگی اس میں سوال گیا گیا یہ کیا تمہارا قرآن کہتا ہے آگ میں سے درخت نکلے گا آگ میں سے کوئی درخت نکل سکتا ہے درخت لپنی کا ہوتا ہے تو جل جائے گا یہ دیکھو لوجیکل ایرر ہے اس میں تو اس میں کسی عالم سے اسی طرح کا بزرگ سے بات ہوئی اس نے پتھر اٹھایا مٹی کا پتھر تھا اٹھا کے دے مارا سوال پوچھنے والے کو اس نے کہا یہ کیا ہوا اس نے کہا چھوٹ کیسے لگ ستی تم تو مٹی سے بنے ہو تو مٹی مٹی تمہیں کیسے ہرٹ کرے گی تو اس کو جو ہے وہ اس طرح کی متشابہات کا ذکر ہے کہ انسان کی اکی کو اپنی عقل کی آجزی اور اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے یہ کوئی ایسی کوئی مسٹیک نہیں قرآن میں رہ گئی تھی جو کہ جو آج کے کسی ذہین شخص نے آئیڈنٹیفائی کر دی یہ وغیدہ نشانی ہے اس طرف کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل پر وروسہ نہ کرے اور آج ہم دیکھتے ہیں میراج کیا ہے میراج ہمیں آنکھوں سے دیکھتا ہے آنکھوں سے وہ پانی ہے دیکستان میں آپ اس کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا موت آیت 61 تا 65 ابلیس کی انسانی دشمنی ان آیت میں اس واقعہ کے ذکر ہے کہ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو آدم کے سجدے کے لیے کرنے کا حکم دیا ابلیس نے انکار کیا اور اللہ سے روز قیامت تک کی مولت مانگی حضرت آدم ان کے اولاد کو کہ وہ حضرت آدم ان کے اولاد کو گمراہ کرتا رہے گا اللہ نے مولت دے دی اور ابلیس کو اختیار دیا کہ وہ انسانوں کو اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کرے وہ فیزیکل ہیومن کی شکل میں آکے بھی اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور دماغ میں تھوٹس کو ڈال کے بھی جسے کہتے ہیں وسپرنگ اور جو ہے وسوسہ وسوسہ کیا ہے وہ تھوٹ کو انکلکیٹ کرتا ہے ہیومن پروسس آف تھنکنگ میں اور وہ انسان کو جو ہے اور طریقوں سے بھی گمراہ کرتا ہے گمراہ کو نظریات کے ذریعے چھوٹی باتوں کے ذریعے چھوٹے باتوں کے ذریعے فہاشی کے ذریعے گانے بجانے کے ذریعے اور اس طرح کے کالمات کے ذریعے دراصل شیطان ہی کی جو ہے وہ یہ سارا کریڈٹ شیطان کرے اس کی جو ٹیم ہے وہ کرے یا اس کی انسانی ٹیم جو ہے وہ کرے جو انسانوں میں سے ہیں چاہے وہ کریں انسانوں پر اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہو فہاشی تاثم فرقہ واریت ریسزم جسے ہم کہتے ہیں وہاں ہی نفرتیں پیدا کرنے والے جو ہے وہ سارے وار یہ شیطان اور اس کے ایجنٹ اور اس کے لشکر کے وار ہیں انسان حرام مال کما کر اور ناجائز خرط کر کے گویا شیطان کو اپنے مال میں شریک کر لیتا ہے یعنی مال تو حلال کمایا تھا یا مال اگر حرام کمایا تھا تو آپ نے شیطان کو اپنے مال میں شامل کر لیا اور اگر آپ نے اس کو حلال تو کمایا تھا خرط حرام طریقے سے کیا ہے تو بھی آپ نے شیطان کو اپنے مال میں شامل کر لیا وہ انسانوں کی اولاد میں شامل ہو جاتے ہیں اولاد کی تربیت اولاد کی تربیت سے غفلت اور اس کو برائیوں سے نہ روکنا گمراہ کن مواد سے نہ بچانا اور ایسی ایسی تعلیمات سے جو شیطانی تعلیمات ہیں خاص طور پر ایسٹرن اور ویسٹرن فیلوسفی یہ بہت خطرناک تعلیمات ہیں ان کو تو باقاعدہ سپرویجن میں ان تعلیمات سے انسان کو گزارا جائے تو اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شیطان شامل ہو جاتا ہے اچھا شیطان شامل ہونے کو کیا مطلب ہے کہ اس کی اوسپرنگ جو ہے اس کی نسل جو چلے گی اس نسل میں اب ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں ہونے کا خدشہ ہے کہ جو اب حضب الشیطان میں شامل ہو جائے تو شیطان کو اپنے اولاد میں شامل کر لیا تو یہ بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت اس میں یہ اشارہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے نایات میں اس کی طرف اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچنے کی توفیق اتا کرمائے ہماری مدد فرمائے اور جو لوگ ان چیزوں میں پھنس گئے ہیں اللہ ان کو اس میں سے نکالے اور ان کے اولاد کو نیک راہ پر ڈالے اور ان کے لیے وہ سواب دارین کا سبب بنے آمین اور انسانوں کو گناہوں پر کاربند رکھنے کے لیے اللہ کی رحمت کی جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اچھے یہ بھی کرتا ہے شیطان جھوٹی امید دلاتا ہے اللہ کی رحمت کی اللہ نے ابلیس کو آگاہ کیا کہ تیرے جال میں میرے خاص بندے نہیں آئیں گے البتہ جو بھی تیری پیروی کرے گا سب تیرے ساتھی ہیں اور جہنم کی آگ میں جلیں گے خاص بندے وہ جو مخلص ہیں دین کے معاملے میں دوسرا اس پر علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو حقیقی شعوری شعوری امان رکھتے ہیں conscious faith یعنی کہ جنہوں نے ان آیات پر غور کیا ہوا ہے ان کے جوابات پتائیں ان کو اب ان کو پتائیں جہاں سے شیطان کہاں سے ہمیں پسائے گا اب ان کو حقیقی امان پتا ہے اس کے لوازمات پتا ہیں اس کے حقوق پتا ہیں شعوری طور پر وہ تانست طور پر ان ساری باتوں کو جانتے ہیں کیونکہ امان حقیقی کیا ہے یعنی کہ شک دل سے نکل جائے یقین آ جائے یقین ایک شعوری کے پاس بھی ہوتا ہے غیر شعوری کے پاس بھی ہوتا ہے شعوری جال میں نہیں پستا آیات اور دونوں کو اللہ جو ہے بچانے والا اللہ ہے اللہ انسان کے حقیقی امان والوں کی حفاظت فرمائے آیت نمبر 66 69 اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشک کہ اللہ نے انسانوں کو کشتیوں کے ذریعے سمندر میں سفر کرنے کی نعمت جیسی نعمت سے نوازا اور جب سمندر میں سفر کے دوران کوئی دفان آ جاتا ہے مثال دی گئی یہاں پر تو وہ اللہ سے آفیت اور اللہ سے مدد کی دعائیں کرتا ہے جب اللہ انہیں حفاظت سے خوشکی تک پہنچا دیتا ہے وہ پھر نافرمیانیوں کے ذریعے اللہ کی ناشکری کرتا ہے اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ انہیں دوبارہ سمندر میں لے جا اور دوبارہ مسئیبت میں ڈال لے تو یہ سمندر کی ایک مسئیبت کا ذکر ہے دنیا میں کتنی مسئیبتیں ہیں اب تو ہوایی سفر بھی ہیں ان کی مسئیبتیں بھی ہیں اور اللہ جب انسان پستا ہے تو اللہ سے اب کالو قرار کرتا ہے کہ بچا لے اور سودے بازی بودھا رہا تھا تو بچائے گا تو میں یہ کروں گا اور تو بچائے گا میں توبہ کروں گا اچھا سودہ یہ برا سودہ نہیں ہے مگر پھر وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتا پھر اپنی روش پر جاڑ ٹکتا ہے آیت نمبر ستر میں بنی اسرائیل جو ہے انسان کی جملہ مخلوقات پر فضیلت کیا کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل ہنر دیا کہ وہ بہر و بر میں سسر کر سکتا ہے پھر اس کے لئے انتہائی پاکیزہ رست پیدا کیا جس سے جو ہے مختلف صورتیں ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں تفصیلات آتی ہیں اللہ ہمیں اپنی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار اور شکر شاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسی وجہ سے ہمیں اذکار مسنونہ سکھائے جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر اٹھتے بیٹھتے اللہ کے توقل اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ساتھ اللہ کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا آیت نمبر اکترتہ بہتتر جان بوجھ کر سرکشی کرنے والا روز قیامت اندھا اٹھے گا اندھا اندھا آنکھوں سے اندھا اٹھے گا جان بوجھ کر سرکشی کرنے ان آیت میں آگاہ کیا گیا روز قیامت ہر انسان اپنے نامہ عمال کے ساتھ عدالت خدا بندی میں حاضر ہوگا جس کو نامہ عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے اپنا نامہ عمال پڑھے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو میرا عمال نامہ مجھے سی دیاد میں دیا گیا البتہ جو اس دنیا میں جان بوجھ کر اللہ کے احکامات سے اندھا بنا رہا اس پر آنکھیں بند کرتا رہا اس سے مو پھیرتا رہا اللہ کی آیات اس کے پاس آتی تھی وہ اس سے مو پھیر لیتا تھا چاہے وہ ایمانی سطح کا ہو یا اعمالی سطح کا ہو پر ہو روزی قیامت اس حال میں اٹھائے جائے گا کہ وہ اندھا ہوگا اللہ ہمیں اس سے بچائے اور اللہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا کرے اصل فکر انسان کے اندر کیا ہونی چاہیے اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ کیا میں سیدھے راستے پر ہوں کیا میں اللہ کی احکامات کو پورا کر رہا ہوں کہ نہ کر رہا ہوں نہ کہ انسان کسی چند آمال کی باریکیوں میں ہی پھس جائے اس کو اجمالی تصوری ایمانوں کا احمال کا سامنے ہونا چاہیے فرائز کا سامنے ہونا چاہیے تو اس پر ہمارا فرائز دینی کے نام سے ایک پروگرام ہے لیکچرز ہوتے ہیں وہ ایک آپ کے سامنے اوبرال پچھر رکھتا ہے کہ فرائز کن کٹیگریز کے ہیں تاکہ جو ہے ہمیں اس اس سوچ سے نکالا جائے کہ ہم نماز روزے کو ہی اور اپنے دامن کو پانک کرنے اور پاک کرنے اور جو ہے کچھ حرام لوگوں سے بچنے کو ہی سمجھ بیٹھیں کہ بھئی یہی دین ہے اور اس پر اسی کو مانجے جائیں اور سمجھے کہ انہیں بڑی اور جو ہے ریکیاں کر لی آیت نمبر تیہتر تا پچھتر کافروں کو کافروں کو دشمنی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں قرآن سے ہے ان آیت میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ کافر اس بات پر تلے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں اپنی خواہشات کے مطابق ساری کافروں کی خوشائد کی مطابق خواہشات کے مطابق کوئی ترامیم کر لیں یعنی کہ کمپرومائز کر لیں کوئی ڈیل کر لیں کوئی لے دے کے فیصلہ کر لیں کوئی ون ون سیچویشن کریئٹ کر لیتے ہیں یہ ون ون سیچویشن آج جو ہمیں پڑھا ہی جاتی ہے یہ وہاں اس وقت سے لوگوں کی سوچ میں آتی ہے یہ کوئی نئی نئی تھوٹ نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی سختی یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اگر کافر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی یہ بات مان لیتے تو کافر اپنے آپ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے یہ تو اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھا ورنہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ پریشر کریٹ کرتے ہیں سوشل پولٹیکل پریشر یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ لوگ کمپرمیز کریاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی علیہ وسلم کو کہ آپ بھی آ جاتے ہیں چکنی چپڑی باتوں میں مسئلیت اور اقل پر مبنی باتوں میں اور بھلائی پر مبنی باتوں میں آپ آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار عارضی طور پر چلو کر لیتے ہیں آگے کوئی اور بھلائی نکل آئے گی فیلان کمپرمیز کر لو یہ ہی تو ہم کر رہے ہیں آج کل کسی میں تو فس گئے ہم نبی علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے بچایا اور وہ اپنی توحید پر جو ان کا سٹینڈ تھا اس پہ ڈٹے رہے اس وقت بتھ تھے سامنے آج دوسری شکلیں ہیں توہید شرکی ہمارے سامنے اور آج ہمیں ان سمام شرکی اشکال کے سامنے توحید پر ایک قوی سٹینڈ لینا ہوگا بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر سیکس سیونٹی سیکس اور سیونٹی سیون میں حجرت کا مرحلہ آنے والا ہے کی باتیں آ رہی ہیں انہائیل میں نبی علیہ وسلم اور صحابہ کرم کو آگاہ کر دیا گیا کہ این قریب مشرقین مکہ ظلم و ستم کے ذریعے مسلمانوں کو مکہ سے حجرت کرنے پر مقبور کر دیں گے البتاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ذاتی پر انہیں جلد ہی سزا ملے گی اور وہ مکہ سے نہیں اس دنیا سے ہی نیستو نابود کر کے جہنم رسید کی جائیں گے آیت نمبر سیونٹی ایٹ سے لے کر سیونٹی نائن ان آیات میں نبی علیہ وسلم کی کہ توسط سے تمام اہل ایمان کو پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کی تلکین کی گئی کم دیا گیا کہ سورت کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک نماز قائم کر دے رہیں اس حکم میں زہر اثر مغرب عشاء کی ادائیگی شامل ہے پھر فرمایا کہ فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں یہ وقت بڑا مبارک ہوتا ہے اور جو ہے وہ فجر کے وقت پڑا ہوا قرآن جو ہے وہ بہت ہی اس کے اثرات بڑے اچھے ہوتے ہیں اور یاد بھی اچھا ہوتا ہے فجر کے وقت یاد کرنا بھی پڑا جو ہے پسندیدہ ہے نمبر اسی سے اکاسی حجرت اور غلبہ دین کا آفاز ان آیات میں نبی علیہ وسلم کو حجرت مدینہ کے وقت ایک دعا اور ایک اعلان کرنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و وقار کے ساتھ مکہ سے حجرت اور مدینہ کو مرکز بنانے کی سعادت نصیب فرمائے اللہمہ دخلنی مدخلہ صدقیوں واخرجنی مخرجہ صدقیوں ساتھ ہی حکم دیا گیا کہ اعلان کر دیجئے کہ بس اب حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے جا الحقو وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے بلا شبہ باطل ہی مٹنے والا ہے اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے حق کا کوڑا باطل کے سر پہ دے مارا اور باطل کا بھیجا بار نکال دیا وہ حق کا کوڑا کیا تھا وہ تھی الجماعت نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جن کا مقصد کیا بن گیا تھا دنیا میں ان کا بہترین مقصد مزید بنانا نہیں تھا مزید بنانا نہیں تھا ان کا بہترین مقصد اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا تھا وہ ان کی حسرتوں میں اللہ کی نام پر قتل ہونے کی حسرت سب قتلے گئی اس جماعت نے پھر جا کے جو ہے ان کو پھر اس جماعت کو اللہ نے اپنی نصرت دے دی اور اس نے جا کے پھر باطل کو کا قلعہ کمہ کیا اروج اور زوال قرآن سے وابستہ ہے اس آیت میں آیت نمبر 82 سورہ بنی اسرائیل اروج اور زوال قرآن سے وابستہ ہے یہ مضمون ہم بار بار پڑھ چکے ہیں اس آیت میں قرآن کی دو نشانیاں بیان ہوں قرآن ایسے لوگوں کے حق میں رحمت ہے ان کے تمام مسائل کا علاج ہے جو اس پر دل و جان سے ایمان لائیں البتہ جو لوگ قرآن کی ناقدری اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے مو موڑیں گے تو ان کے لئے یہی قرآن محرومی اور خسارے کا باعث ہوگا بلکہ قرآن کے حقوق کیا ہیں کہ ان کو قرآن کو پڑھا جائے قرآن کو پڑھا جائے قرآن کو سمجھا جائے قرآن پر عمل کیا جائے قرآن کو دوسروں تک پہنچا جائے یہ قرآن کے حقوق میں سے ہیں اور قرآن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ قرآن جو ہے قیامت کے دن آپ کے حق میں حجت بن کے کھڑا ہو جائے گا یا آپ کے خلاف حجت بن کے کھڑا ہو جائے گا تو اس کو یہ زندگی میں موقع ہے اس کو اپنے حق میں ہم حجت بنا لیں اس پر ایک شیر بھی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آیت نمبر تیراسی تا چوراسی بنی اسرائیم دنیا میں مائک میوٹ کر لیجئے دنیا میں جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کر ہاتھ پونٹ چھوڑ بیٹھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی نعمت عارضی ہیں اور تکلیفیں بھی عارضی ہیں اصل نتائج روز قیامت ظاہر ہوں گے آیت نمبر پینچاسی ایٹی فائیو میں روح کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کا مضبون ہے اس میں مشرقین مکہ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے جواب دیا گیا کہ روح کا تعلق عالم عمر سے ہے جسے سمجھنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں اللہ نے قرآن میں روح کو اپنی ذات سے نسبت دی ہے جس طرح اللہ کی ذات کی معرفت کا حصول انسان کے لیے ممکن نہیں اسی طرح روح کی حقیقت کا جاننا بھی انسان کے لیے ممکن نہیں آیات میں آیات نمبر ایٹی سکس سے لے کر ایٹی سیون تک نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اللہ کا ان آیات میں واضح کیا گیا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے مشرقین کی خواہش کے مطابق اس میں ترمیم نہیں کر سکتے اللہ جب چاہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حافظے سے اس قرآن کو محو کر سکتا ہے اختیار مطلق اللہ ہے نہ کہ اس کا رسول نہ کہ اس کا نمائندہ لیکن ایسا اللہ نہیں کرے گا قرآن کا نزول نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اور وہ اللہ اپنے اس فضل سے اپنے نبی کو محروم نہیں کرے گا یہ صرف تنبیہ دی گئی بتانے کے لیے کہ اصل فائل حقیقی کون ہے آیت نمبر ایٹی ایٹ سے ایٹی نائن تک قرآن حکیم جیسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا چیلنگ دیا گیا کہ تم جنات اور انسان تم سب مل کر کوشش کرو تب بھی قرآن مجید جیسا کلام بنا کے لیے انسانوں کی اکثریت اس نعمت اور ستچشمہ ہدایت کی ناشکری کر رہی ہے اور قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے آیت نوے سے تیرانوے تک سورہ بنی اسرائیل سرمایشی موجزات کی فہرست اس میں آتا ہے کہ مشرقین مکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہماری کچھ فہرست ہے آپ کے سامنے تقاضہ رکھتے ہیں کہ ہمارے لئے زمین سے پانی کا جشمہ برامت کر دکھا لیں آپ کے لئے مکہ آپ کے آپ کے لئے مکہ کی سنگلاخ زمین میں ایک خدوروں اور انگوروں کا باغ نکل آئے ہماری آنکھوں کے سامنے اس میں نہریں جاری ہو جائیں کہ یہاں دیکھیں کیسی سنگریز زمین تھی وہ کہ اس میں باغ لگ جانا ایک موجزہ تھا آج لگے ہوئے ہیں ہمارے دیکھیں آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیں ہمارے سامنے یا فرشتوں کو ہمارے سامنے آئیں اتر آئیں فرشتے اللہ اور فرشتے سامنے آئیں گھڑے ہو جائیں ہمارے اب گستاخی کا انداز دیکھیا آپ کے لئے مکہ میں ایک سونے کا محل کیوں نہیں تیار ہو جاتا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کے جائیے اور کتاب لے کر اتر آئیے اس طرح کا کوئی موجزہ ہمیں دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو جواب دیں کہ یہ موجزے صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے فرمائی سے موجزے دکھا کر کسی قوم کے لئے انتہائی نازک کا مرحلہ نازک کا مرحلہ بن جاتا ہے یعنی کہ جب موجزے آپ دکھائیں گے اس سے ایمان کیون سا لائیں گے آپ ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں حق العین اليقین والا ایمان حق اليقین والا نہیں لائیں گے عین اليقین والا ایمان لائیں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تذکیہ ہوا نہیں ہے قائل آپ ہوئے نہیں ہیں دل کی گہرائیوں سے عقل آپ کی دنگ ہوئی نہیں ہے عقل عاجز ہوئی نہیں آپ کی اس کو ماننے کے لئے اور نہ ہی اس کا تذکیہ ہوا ہے تو ہوگا کیا نتیجہ اس عین اليقین کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنی اس سرکشی سے انسان باز نہیں آئے گا اور پھر اللہ کا قانون ایکٹیویٹ ہو جائے گا کہ جب وہ موجزہ دکھا دیتا ہے اس کے نہ ماننے کی صورت میں اعتذام نازل ہوتا ہے اور یہ تو اگر آپ کو یہ چیز چاہیے تو ماضی میں جا کے دیکھ لیں اس طرح کی چیزیں اللہ کر چکے ہیں اللہ موجزہ دکھا چکا ہے اللہ جو ہے وہ کتاب باقاعدہ پوری دے چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پوری یکمش دیتی تھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کر چکا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دکھا چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کوئی ایک تھوڑی سی تجلی سی ایک روشنی سی دکھائی پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک روشنی سی دکھائی ہر طرح سے جو ممکن آدمی سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے انسان کو اپروچ کر چکا ہے آیت نمبر نائنٹی فور سے لیکن نائنٹی سکس تر ان آیات میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کی اکثریت محض اس وجہ سے ایمان لانے سے محروم ہے کہ انہیں اللہ کے رسولوں کے انسان ہونے پر تاجع ہیں اب انہوں نے پھر بات پہلے بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے رسولوں کے جانے کے بعد کیونکہ معاملہ تو رسول سے شروع ہوتا ہے اور ابراہیم آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے جانے کے بعد ان کے برگزیدہ تھے نیک تھے اچھے تھے دادہ تھے پردادہ تھے فلانے تھے ان کی تعریف ان کے تعریف میں پل در پل پل در پل بان بان کے ان کو جناب بشری حیثیت سے بڑھا دیا اب آنے والے اب دوسرا نبی آیا وہ تو بشرتہ بشارہ وہ تو واشنون بھی جاتا تھا کھانا بھی کھاتا تھا یہ عقیدہ دماغ میں بنائے بیٹھے تھے تو یہ وہی بات آ رہی ہے کہ تاجب کا اظہار اس وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ زمین اگر پہ فرشتے آباد ہوتے وہ اللہ فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا اور یہ ساری حکمت یہاں بیان ہو گئی کہ کیوں فرشتے پہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور انسانوں پر انسان بھیجا جاتا ہے تاکہ انسانوں کے سامنے ڈوبل جوب رکھا جائے کل کو وہ کہہ گا کہ نہیں بھئی یہ تو فرشتہ تھا ہم تو فرشتے ہی نہیں ہیں اور آج کہا جاتا ہے اوہ جی وہ تو صحابہ تھے اوہ جی وہ تو رسول تھے ہم کہاں تو اسی کی نفی یہاں پر کی گئے گی اس آیت میں آیت نمبر ستانوے تھا ایک سو گمراہ گمراہوں کا علمناک انجام ان آیت میں واضح کیا گیا کہ انسانوں کو ہدایت اللہ کی طرف کی توفیق سے ملتی ہے حق واضح ہو جانے کے باوجود اسے جھڑ لانے والے اس پر اعتراض کرنے والے اور اللہ کی ہدایت سے محروم اس پر اعتراض کرنے والے اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں واضح قیامت انہیں اس حال میں اٹھائے جائے گا کہ وہ اندے بیرے گونگے ہوں گے وہاں تو اندے کا آیا ہے یہاں تو اندے بیرے اور گونگے تک بات پہنچ گئے اب اندازہ لگائیے اس پر ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اس کتاب کا زندگی جب شروع ہوگی میرے پاس اس کی پی ڈی ایف ہے کسی پر پڑھنے کا شوق ہے ٹیکسٹ کر کے مانگ لے میں اس کو واتسپ کر کے بھیج دوں گا وہ پی ڈی ایف میں کتاب ہے زندگی جب شروع ہوگی اس میں باقاعدہ نقشہ کشی کی گئی ہے ان ساری آیتوں حدیثوں کو جمع کر کے ایک آدمی ہے وہ جنام موت قبر سے اٹھ رہا وہ سورا تھا اور قیامت آئی اور پھر اس کے ساتھ اور وہ کس طرح جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نظارے اس کو دیکھنے کو مل رہے ہیں بڑی خوبصورت منظر موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو اللہ کی واضح نشانیاں دکھائیں لیکن لیکن فیرون جو ہے وہ ہردھرمی سے باز نہ آیا فیرون نے فرمایا کہ اچھی موسیٰ نے فیرون سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نشانیاں جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اب تم ہردھرمی اور تکبر کی وجہ سے سباز آجاؤ ورنہ تم برباد ہونے والے ہیں فیرون نے موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے لشکر سمید سمندر میں غرق کر آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس طرح اللہ کے دین کے دعوت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت سے آگے بڑھ کے اس کے دین پر ایک نظام کی قائم کرنے کی دعوت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قائم کرنے کی پکار لے کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو وہ کسی بھی فیرون کے سامنے چلے جائیں اللہ ان کو بچاتا بھی ہے آیت ایک سو چار قریب قیامت یہ خود ایک مقام پر جمع کر دی جائیں یہ بڑی اہم آیت ہے یہ آیت تو جو ہے وہ اس کی پوری بھی ہو چکی یہ وعدہ پورا بھی ہو چکا فیرون کی حلاقت کے بعد اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ اب تمہیں فیرون کے ظلم سے محفوظ ہو گئے ہو اب جہاں چاہو وہ زمین پر آباب ہو جاؤ البت آخرت کے قریب ہم تم سب کو ایک مقام پر جمع کر دیں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب ایک مقام پر جمع ہو گئے ہیں یہ تمام آیت نمبر ساری آیت نمبر ایک سو پانچ سے ایک سو نو کی طرف چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک سو پانچ سے ایک سو نو تک مضمون کیا ہے قرآن مجید کی عظمت اور تاثیر ان آیات میں بڑے جلالی اسلوب میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے قرآن کا ہر مضمون برحق ہے اور پرے قرآن کا نزول بھی برحق ہے اور با مقصد ہے قرآن سے تعلق ہی قوموں کے مقدر کا فیصلہ کرے گا اللہ نے قرآن کو بتدریج مختلف حصوں میں اتارا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اسے یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے یہ ہے وہ راز کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آیا اس کو یاد کیا وہ اتر گیا اور آیا اس کو یاد کیا اتر گیا اب جو ٹرانسورمیشن ہو کے ایک جماعت تیار ہوئی ہے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیں وہ لوگ جن کا تذکیہ ہوا وہ تھا جن کی تعلیم ہوئی تھی یہ تھے تیار باطل کے خلاف یہ نیکوکاروں کو بشارت دیتا ہے اور مجرم کو خبردار کرتا ہے یہ لوگوں کو علم حقیقی سے بہرہور جو لوگ علم حقیقت سے بہرہور ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان پر ایسی رکعت تاریح ہو جاتی ہے کہ وہ روتے روتے بے اختیار اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ واقعی اللہ ہی ہمارا حبیقی رب ہے آیت نمبر ایک سو دس سارے اچھے نام اور صفات اللہ ہی کے ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اونچی شان کا بیان ہے اس کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ایک سعادت ہے یہ سعادت اللہ کے نام کا اللہ کے نام پکار کر حاصل کی جا سکتی ہے اس کے دو پیارے نام ہیں اور وہ ہیں اللہ اور رحمان البتہ اس کا ہر نام ہی اچھا ہے اس کے کسی بھی نام اسے کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے اس کی یاد کا ایک ذریعہ نماز بھی ہے اللہ تعالی ہمیں اللہ کا ذکر اور نماز میں اس کو دائمی نماز کو دائم اور قائم رکھنے کی خوش و خضو کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اور ہر نماز کے بعد ذکر کو کا حکم بھی ہے نبی کمسیسیم کے طرف سے تو اس ذکر کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں ضرور نماز کے بعد تھوڑا ساتھ کریں مگر ذکر ضرور کریں آیت نمبر 111 میں توحید باری تعالی کا یہ آیت توحید باری تعالی کا ایک عظیم خضانہ ہے اس آیت میں توحید نظری توحید عملی اور ہر طرح کے شرک کی نفی کا بیان جمع کیا گیا ہے توحید نظری کے اعتبار سے فرمایا کہ کل شکر اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے اور توحید عملی کے اعتبار سے حکم دیا گیا کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ کی بڑائی کو ایسے نافذ کرو کہ نافذ کرنے کا حق ہے یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں یہ دیکھئے ذرا مضمون کیا ہے توحید نظری اور توحید عملی یہ کونسی کٹیگری میں جائے گی یہ توحید نظری کٹیگری میں جائے گی اللہ کی کوئی اولاد نہیں دیکھئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دکھ تھا اس بات کا ایک خاص طور پر نصارہ کا انہوں نے اللہ کا بیٹا تراش لیا ہے اور انہوں نے شریعت ساکت کرتے ہیں یہ جو فرم ان کو شاید جبریل علیہ السلام نے دکھا دیا ہوگا اللہ کے حکم سے کہ جو دنیا میں آئندہ آنے والی جو طبعی ہے نا اس میں اس عقیدے کا رول کتنا ہے کتنا قوی رول ہے وہ شریعت کو مسک کر دینے کا عقیدہ جو ہے اور اس بات سے نبی خمزت آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا آتا ہے اللہ کسی کو مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے اپنا ولی نہیں بناتا یہ دو نظری ہو گئے اور تیسرا ہو گیا اللہ مختار مطلق ہے اور اس کے ساتھ اختیار میں کوئی شریک نہیں اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں اللہ قانون ساز ہے اللہ سب سے بڑا ہے اختیار اللہ کا ہے ملک اللہ کا ہے حکومت اللہ کی ہے اب جو اللہ کے نام لیوہ ہیں جو تو کہتے رہے ہیں اللہ دو بڑا ہے اللہ دو بڑا ہے اللہ دو بڑا ہے اور اس کو بڑا نہیں کرتے نہ اس کے قلعے میں کو علیہ کرتے ہیں نہ اس کے شریعت کو بالا دست کرتے ہیں نہ عقلی سطح پہ کرتے ہیں نہ نقلی سطح پہ کرتے ہیں بس زمانی جمعہ خرچ کر رہے ہیں اور جیسے ہی وہ جمعہ خرچ کر کے نکلتے ہیں وہ تاغوت کی گود میں جا کے بیڑے آتے ہیں اور وہاں سے مرات حاصل کرنا کہ وہ کر دیتے ہیں آپ ذرا دیکھئے تو صحیح کس قسم کے دو غلے کردار کے مسلمان پیدا ہو گئے ہیں اللہ ان کو دنیا میں اختیار دینے کے بجائے بجائے کو خوار کی سنتا ہے ان کی مدد کر رہا ہے اس سے زیادہ نراز گیا اللہ کی کیا ہوگی من حیصل امت اس کے ساتھ ہی صورت ختم ہوتی ہے اور صورت قحف شروع ہوتی ہے ایک سیکر میں دیکھوں تقریباً آٹھ دس منٹ اور ہیں سو اگر کسی کو جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس کی ریکارڈنگ البتہ موجود ہوگی انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیں کوشش ہوگی میری کہ میں اس کو جلد سے جلد ختم کر سکا مگر ختم کرنا ضروری ہے اور کوشش جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ خلاصہ ہے اور یہ ترجمہ نہیں ہے یہ ترجمہ نہیں ہے یہ خلاصہ ہے اس کا اپنا ہی ایک مدہ ہے اس میں سے بھی آپ لوگ مذہب نے کہا اتفاق ہو رہا ہے الحمدللہ اور اس خلاصے میں جو چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آیت میں کوئی جو ایسے احکامات ہیں جو ایسے نکتے ہیں وہ مس نہ ہو اچھا جی سورہ کحف کے حوالے سے ارشاد نبع بھی ہے کہ جو شر جمعے کے دن سورہ کحف پڑتا ہے تو یہ سورت دوسر جمعے تک اس کی حفاظت کر دی پھر آتا ہے جناب اس کے مضامین اس کے مضامین جو ہیں وہ ہم کافی اس کی بھی دوبارہ لمبی فیرست ہے سورہ کحف کے مضامین کی تو ہم ساتھ ساتھ آیتیں پڑھتے جائیں گے اس کے مضامین آتے دینے ہیں ایک تا تین آیت ایک تا تین قرآن کی عظمت اور قرآن کی عظمت قرآنِ مجید کی در حقیقت اللہ کی بیش بہا انعامات میں سے ایک انعام ہے جو نبی اکرم ﷺ کو عطا ہوا یہ ایک انعام نہیں یہ بیش بہا انعام ہے جو نبی اکرم ﷺ کو عطا ہوا اس کی تعلیمات ہر ٹیڑ سے پاک ہے اور بلکل سیدھا اور واضح ہے یہ دنیا داروں کو اللہ کی شدید پکڑ سے خبردار کرتا ہے اور بعمل مومنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے اندہ باباد کی بشارت دیتا ہے آئیت چار سار چھے عیسائیوں کے غلط عقائد جو ہے وہی پڑھ چکے ہیں اسی مضمون کو دوبارہ یہاں در آئے گیا کہ عقیدہ ایک ایسی گستاخی ہے جو اللہ کی ذات سے انتہائی صفلی کمزوریاں وابستہ کر دیتی ہے اللہ کی ذات سے اس عقیدے میں نقص کیا ہے اللہ کے بیٹا بنا لینے کے عقیدے میں یہ اللہ کی ذات سے صفلی کمزوریاں وابستہ کر دیتی ہے نبی علیہ وسلم اس عقیدے کے حوالے سے نہائے غمگین تھے کیونکہ ان کو احساس تھا اس عقیدے سے انتہائی گمراکن اثرات ظاہر ہوں گے آیت نمبر ساتھ تھا آٹھ دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت اس میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے انسانوں کے دل میں دنیا کی محبت پیوست کی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ضرورت لگائی ہے اس کو ضرورت کی اشیاء چاہیے ہوتی ہیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لئے وہیں سے لالچ پیدا ہوتا ہے اب انسان اور یہی انسان کا انٹہان بھی ہے کہ وہ اس دنیا میں کھو جاتا ہے یا اس دنیا میں رہتے ہوئے حقیقت کا پردہ چاک کر کے حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور یہی تقاضہ ہے یہی مقصد ہے عقل کا عقل کوئی بنائی اللہ نے یہی مقصد ہے کہ کیا وہ پردے کے پیچھے سے کچھ پردے کو چاک کر کے اللہ تک رسائی کر سکتی ہے یا نہیں آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر چھبیس تک اصحابِ قحف کا واقعہ نقل ہے یہاں پر اس آیت میں اصحابِ قحف کا بیان کیا گیا ان پر امتحان اس صورت میں آیا کہ ان کے وہ ایک رومی روم کی کسی قوم سے ان کا تعلق تھا اور بادشاہ اس بات پر بزد تھا کہ سارے جو ہے وہ اس کے دین یعنی کہ اس کے پیگن ریلیجن یعنی کہ اس کے مشرکانہ اقائد مان لیں ورنہ وہ ان کو قتل کر دے گا اصحابِ قحف کو تین دن کا اس نے موقع دیا مان لو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گا یہ غالباً سات نوجوان تھے اور جو ہے وہ یہ جوان یہ نوجوان حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر ایمان لاکر توحید والی ایمان توحید والی تعلیمات پر جو کہ ختم ہو گئی اور اسی طرح ختم کی گئی تھی عیدے پر قائم ہوئے تھے اور جو ہے وہ جب ان کو تین دن کی مولد دی گئی تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا کریں انہوں نے شہر سے بار بھاگائے اور پھر اللہ سے انہوں نے خصوصی نصرت کی اتجاہ کی اللہ نے انہیں اعلام کے ذریعے اے غار میں محصور ہونے کا حکم دیا تقریباً تین سو برس تک اس غار میں زندہ اور سلامت صلائے رکھا اس عرصے میں روم کی حکومت میں اس نئے عیسائیت قبول کر لی تین سو سال بعد جب اصحابِ قحف غار سے باہر آئے تو ان لوگوں نے تو وہ جو عیسائی ہو چکے تھے ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ان کو یہ بات بڑی حیران کن لگی ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور انہوں نے اس غار پر یادگار کے طور پر ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا آیت نمبر ستائیسے اکتیس تک صبر آزمہ حالات میں دائی کے لیے ہدایات مشرقینِ مکہ میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اصحابِ قحف کی حقیقت دریافت کی مشرقینِ مکہ نے کہا کہ اصحابِ قحف کی حقیقت کیا ہے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہنا کھول گئے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے پوچھے گئے سوال کا جواب پندرہ روز بعد وحی کے ذریعے آیا اس دوران مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنز کے تیروں کی بارش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ذہنی عذیت سے دوچار کیا سادہ لوگوں کو ان مشرقین نے گمراہ کیا کہ ہمارے سوال کا جواب دینا نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا البتہ انشاءاللہ کہنا ہم پر اس آیت کے روشنی میں اب ایک طرح سے فرض ہے آیت نمبر تین تیس تا چوالیس ساری اچھتیس تھرٹی سکس سے فورٹی فور دنیا دار کے لیے عبرت آمیز واقعہ ان آیات میں دو افراد کا ایک قصہ بیان ہوا ان میں سے ایک دنیا دار تھا دوسرا دیندار تھا دنیا دار جو شخص تھا اس کے انگوروں کے باغات تھے ان کے گد خجوریں تھیں اور باغات کے پیچ میں جناب مزید کھیتیاں تھی اور ان کے بیچ میں ایک پانی کا نظام بھی تھا اور اس کے پاس افراد تھے اور جناب یہ سارا معاملات اس کا بہترین چل رہا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری منصوبہ بندی کی ویسے چل رہا ہے جو دیندار شخص اس کا دوست اس سے ملنے آیا اس نے کہا تم اللہ کا شکر دا کرو یہ اس کی نعمت ہے اس بات پہ وہ چھڑے گیا اس نے کہا یہ جو ہے یہ کوئی جل رہا ہے اس وجہ سے ایسی بات کر رہا ہے یہ تو میری منصوبہ اس نے اس غرور اور کمند میں آکے ایسے کلمات کہہ دیئے تو نتیجہ کیا نکلا اللہ نے اس کا باغ تباہ کر دیا آیت نمبر اور اس میں ایک دو چیز اور بتاتا چلوں کہ یہ کس قسم کا شرک تھا یہ یہ شرک مادہ پرستی اور اسباب پرستی کا شرک تھا یعنی کہ ٹھیک ہے یہ دنیا کائنات بھی حقیقت ہے اس سے انکار نہیں اس کے قوانین بڑے مضبوط قوانین ہیں عام طور پر اس سے کوئی اس قانون کو توڑا نہیں جاتا اور اس میں چھپی بڑی بڑے کائنات کے راز ہیں بڑی طاقت ہے ایک ذرے میں آفتاب کی طاقت ہے اس کو اپنے بس میں کر لینا اور اس کو استعمال کرنا یہ ایک فن ہے ایک ہونر ہے اسے ٹیکنولوجی کہتے ہیں مگر یہ حاصل کرنے یہ بات اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر لینا یہ ہے وہ شرک جو اس دور کے لیے ہے اور جو ہے وہ قرآن میں ہمیں اس سے محفوظ رکھنے کی نصیت کی گئی اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے آیت نمبر پینتالیس سے چھالیس تک حیات زندگی کی حقیقت اس میں جو ہے وہ آسمان سے کیسے پانی برستا ہے اس سے کیسے کھیتی اکتی ہے اس طرح انسان میں بھی اللہ تعالی روح پھیشتا ہے اس سے وہ زندگی میں اب یہ جسم اور روح ملتی ہے نفس کی تخلیق ہوتی ہے یہ نفس اب چلتا ہے تو آمال سمیٹتا وہ چلتا ہے اب وہ روح جب آئی تھی جسم سے ملی تھی اب جب واپس جائے گی تو وہ نفس کہلائے گی اور ساتھ آمال لے کے جائے گی آیت نمبر 47 سے 49 تک قیامت کا منظر قیامت کی منظر کشی یہاں کی گئی اس آیت میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا اس روز پہاڑوں کو چلایا جائے گا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بادلوں کی طرح اڑائے جائے گا زمین کو کوٹ کوٹ کر چٹیل میدان کر دیا جائے گا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تب کو زندہ کر کے حاضر کیا جائے گا سب اکسات اکٹھے حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح عہد علیہ السلام کے وقت تمام ارواہ انسان جمع تھے اسی طرح دوبارہ تمام انسان جمع یہ دن ہوگا قیامت کا دن اب ہر انسان کو اس کا نام عمال دیا جائے گا مجرم اپنے نام عمال کو دیکھ کر پشتائیں گے وہ حیرت سے کہیں گے کہ اس میں تو ہر چھوٹی یا بڑا عمل درج ہے اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا اللہ ہمیں اس دنیا میں قصرت سے نیکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے توفیق عطا فرمائے آمین آیت پچاس تا ترپن شیطان کی پیروی کرنے والوں کا برا انجام ان آیت میں قصہ آدم ابلیس کا دوبارہ سے ذکر ہے کہ ابلیس جنت میں ابلیس جنات میں سے تھا یہ بشارت بھی یہاں آتی ہے کہ فرشتہ نہیں تھا اور اسی طرح جو فالن انجلز کا جو کونسپ بائبل کا ہے وہ اسی گمان اور غلط فہمی کی بنیان پر ہے یہاں وضاحت کر دی گئی نہیں وہ جنات میں سے تھا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وہ اس کی اولاد اور تمام انسان وہ اور اس کی اولاد تمام انسانوں کی ازلی دشمن ہیں اس کو اپنا دشمن سمجھو افسوس یہ ہے کہ انسان کی اکثریت اس کو اپنا دشمن کے بجائے اس کو دو سمجھ کی اس کی پیروی کر رہی ہے زمین کی زمین اللہ کی ہے لیکن اس کے بڑے حصے پر شیطانوں کی پیروی کی جا رہی ہے انسانوں کی اکثریت نے اطاعت میں اللہ کے ساتھ شیطانوں کو شریک کر رکھا ہے اس میں اللہ کے ساتھ شیطانوں کو اطاعت میں شریک کر رکھا ہے روز قیامت اللہ پکار کر کہے گا شیطانوں کی پیروی کرنے والوں کو پکار اپنے شیطانوں کو آئیں تمہاری مدد وہ پکاریں گے لیکن جواب میں کوئی نہیں آئے گا جب وہ جہنم کو دیکھیں گے اور اللہ نے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم میں ہر مثال بیان کر دی انسانوں کی اکثریت نے ہر درمی کا مظاہرہ کیا اور جان بوچھ کر حق سے گریز کیا اللہ نے تو عذاب سے بچنے کی ہر سبیل کی لیکن لوگوں نے اللہ کی رحمت سے رخ پھیر لیا اور دنیا کی لذتوں میں فس کے رہ گئے اللہ نے بار بار رسول بھیجے لیکن قوموں نے ان سے جھگڑا کیا اور باطل کے مقابلے میں حق کو دبانے کی کوشش کی رسول وں سلام پر آمادہ نہ ہو ایسے لوگوں کو اللہ خب قبول کرنے کی سعادت سے محروم کر دیتا ہے آیت نمبر ساٹھ سے بیاسی تک یہ آخری مضمون ہے اس کے بعد آج کی نشست ختم ہوگی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اس کے برعکس خضر علیہ السلام کو جو علم دیا تھا اسے اسے کہتے ہیں تقوینی علم یعنی کہ عامال کو عملی شکل پہنانا اور اسی طرح ان کو حکم دیا گیا کہ جاؤ فلاں جگہ آپ خضر علیہ السلام ملیں گے جب خضر علیہ السلام ملے تو سفر میں چل پڑے سفر پر چلنے کی ایک شرط یہ تھی سوال نہیں پوچھو گے پہلا سفر تھا کشتی کا وہ کشتی والا اچھا تھا اس نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا انہوں نے اسی کشت توڑ دی ایک بھٹا نکال دیا اس کا وہ موسا چھپنا رہ سکے انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ اچھا اچھا آجم کی ساتھ برای کر دی انہوں نے کہا نہیں آگے ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا وہ سب کی کشتیاں زب کر رہا تھا اس کی کشتی بچ کھی پھر جناب اگلا واقعہ کیا ہوتا سفر میں آگے گئے تو آگے جناب کچھ لڑکے تھے جو کھیل رہے تھے نہار رہے آگے چلے بستی میں پہنچ گئے وہ بستی میں بھوکے تھے برے حال تھے لوگوں سے تقاضہ کیا کوئی خوراک دے دو کھانا دے دو کام دے دو کسی نے ان کو سوکی روٹی بھی نہیں تھی اب نکلنے لگے تو دیکھا کہ دیوار ہے جو گرا چاہتی خضر علیہ السلام نے اس دوار کوئی تعمیر کر دی اس علیہ السلام سے رہا نہیں گیا یہ جو ہے جو ہیں جنہوں نے ہم صرف نظریں پھیر لیں آپ ان کے کام کر رہے ہیں اور اس میں محافظہ بھی طلب نہیں کر رہے یہ سمجھ نہیں آئی بات ہیں میں آپ کو بتا دی تو مجھا گیا میں نے پھوکا تھا کہ آپ سے پوچھ نہیں اس کے بعد اگر آپ نے پوچھ تو آپ کا راست علیہ میرا علیہ اس کے نیچے خزانہ دخن تھا اور اگر یہ نکل آتا تو اس قسم کے کنجوس لوگ بچوں کا خزانہ تھا وہ کھا جاتے اللہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کے لئے خاص وقت تک اس کو محفوظ رکھے تو یہ سارے وہ کام تھے جو اللہ کی رحمت پر مبنی تھے میں تو خالی اس کا حکم بجا لارہ تھا اس کے ساتھی آج کا یہ سیشن ختم ہوا بارک اللہ لیو فرقلان نظیم و نفانی بی آیات بی ذکر الحکیم استغفرو انہو الغفور رحیم اللہ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم پی در پی اس میں دعائیں مانگتے رہے ہیں جمعہ کا دن ہے قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں روزہ کھلنے کا وقت ہے اللہ ہماری جو بھی دعائیں ہم نے اس میں آج دوران پارے کے دوران مانگی ہیں ان کو شرف قبولیت اطاف خرمائے آمین یا رب اللہ شکریہ سب کی اٹینڈ کرنے کا جزا کر اللہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ